سوال یہ آیا کیا 786 یہ کیا ہے 786 کا مطلب کیا ہے دیکھئے بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اپنے گاڑیوں کو خاص طور سے 786 لکھ لیتے ہیں اور چاند تارے کی نشان دیتے ہیں کیا بتاؤں میں اب اس کے بارے میں بہت سارے کیا ہے نوجوان اپنے نوڈ بکس میں بھی لکھ لیتے ہیں آج کل وارس اپ میں فیس بک میں بھی اور ہر چیز میں ہر جگہ 786 بولے تو مسلمانوں کی نشانی مسلمانوں کی نشانی ہے یہ اور اس کا مطلب بھی ہے نکال کے بولتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے لوگ کہتے ہیں بھئی لیکن یہ قرآن کی توہین ہے بھائی پورے عربی کے حرفوں کو لکھ کر اس کا پہلا پورے گنتی کر کے اس کا نمبر یہ ہوتا اس کا نمبر یہ ہوتا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب 786 ہے بس 786 لکھ دو ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کا مطلب تم بسم اللہ لکھ دیے یہ قرآن کی توہین نہیں ہے آپ خود سونچو میرے بھائی آپ کا نکاح ہو رہا ہو آپ کے نکاح کے وقت اگر مولی صاحب بھی یہ بول دے دس پچیس بیس پچاس جا ہو گیا ہو گیا خاجی صاحب بھی بول دیا ہاو بھئی عربی کے آتان جو خودبے میں پڑنا تھا وہ پورے میں بھی اس کے نمبریں گن کے لکھ دیا جیسے تو بسم اللہ کا 786 لکھ لیا اسی طرح میں خودبے نکاح کو بھی نمبروں میں لکھ دیا بس خلاص ہو گیا جا دس پچیس پچاس ہو گیا جا بول دیا تو ہو جاتا نکاح ملی صاحب بھی نماز بڑھاتے وقت اگر اسی طرح پورے سوروں کا نمبر نکال لیے صرف اللہ اکبر بول دے کہ کیا ہیں دو سو چار سو تین سو السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ اب اس کا بھی کچھ تو بھی شارٹ کٹ نکال کے رکھ دو کیا ہو جاتی نماز یہ قرآن کی توہن نہیں ہے کیا میرے بھائیوں اللہ کے لئے غور کرنا یہ غلط ہے یہ 786 کو اس طرح جو ہے نا بنا کے قرآن کی توہن کرنا ہے یہ سمجھ رہے نا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نمبروں میں کبھی قرآن کو پڑھا نہیں اور ہمارے صحابہ نے بھی اس طرح کبھی قرآن کو نمبروں میں نہ لکھے نہ پڑھے تو ہم لوگ بھی اس طرح نہیں لکھ سکتے نہیں پڑھ سکتے نماز اور کیا ہے نکاح کے وقت تو چھوڑو اگر کسی کے نام کو بھی اگر نمبروں سے اگر میں بلاؤں کیا ہوگا آئیں گے ارے چھار سو بیس ادھرا ارے چھتیس ادھرا اول کے بولو کیا بولیں گے بھئی خامج بیٹھیں گے بولنا بنیانے صدی نائم یا تیرا نام ریاستانہ میں اس کو نمبروں میں لکھ کے کر کے عربی کے پورے گنتی کرا تیرا نام چھتیس نکلا تیرا نام چھتیس نکلا اللہ کے لئے غور کرنا میرے بھائیو اللہ کے لئے غور کرنا یہ غلط ہے یہ قرآن کی توہین ہے ایسا نہیں لکھنا چاہیے اور اس پر اخیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح اخیدہ نہیں رکھنا چاہیے